ملک آئی آزم اٹھ گیا اب جب اٹھ ہی گئی ہیں تو اپنے خواب سے باہر آئیے 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 تمہیں کیا تھا کہ اپنی بہن کو دیکھ کر اس کے اگر موٹے موٹے آسو بہا ہوگی اسے گلے سے لگا لوگی اور اسے ساری باتیں اوگل دوگی تو کیا وہ تمہاری باتوں میں آ کر پیار محبت میں تمہاری بہن آہل سے نکاح کرنے کا ارادہ چھوڑ دے گی بے وکوف ہو ایک دم اول درزے کے بے وکوف وہ تو شکر ہے اوپر والے کا کہ دنیا میں باقی سارے لوگ تمہاری طرح بے وکوف نہیں ہے وہ سنہری ہے سنم نہیں ہے بے شک تمہاری جڑوا بہن ہے لیکن تم سے ایک دم الہیدہ اور اسے دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ہے پیسا جو صرف میں اسے دے سکتی ہوں وہ اپنی زندگی سے دھوکہ کر لے گی لیکن مجھ سے دھوکہ نہیں کرے گی تو میں تو کہتی ہوں اب یہ سچ قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ ایسا کچھ نہیں ہوگا تم اپنے ارادے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی کیا کروں کیس طرح سے میں میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ جو میں کہہ رہی ہوں وہی صحیح ہے ایسا گھرتی ہوں تمہیں میں آج آج رات جشن میں لے چلتی ہوں باہنی بہن اور اپنے شوہر کو باہوں میں باہیں ڈال کر ناچ کرتے ہوئے دیکھنا ہم اسے زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ کل میں تمہیں نکاح میں لے چلو دونوں کو نکانا میں پہ دستخط کرتے ہوئے دیکھنا مزا آئے گا لیکن میں ایسا کر نہیں سکتی نا تم یہ سوچ رہی ہو کہ اللہ میرے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا ہے میں نے کسی کا کیا بگا رہا ہے اگر تمہیں خدا سے یہی سب سوال کرنے تو اس کا انتظام بھی میں نے کر دیا ہے اتمنہ ان سے یہاں پیٹھ کر جتنا مرضی سوال جواب کرنا بات یہ ہے ناں اب میں بولوں گی تو بولوں گے کہ بولتی ہے میرا تو کہنا یہ ہے کہ اللہ سے شکایت کرنا سوال جواب کرنا اس سے بہتر یہ ہے کہ تم اللہ سے تھوڑی حمت مانگا سچ کو قبول کرنے کے لئے اسے جذب کرنے کے لئے برداشت کرنے کے لئے تمہیں حمت کی ضرورت تو ہے ہی نا تمہاری بہن تمہارے آہل کے ساتھ نکاح کر کے اس پر حکومت کرنے والی ہے آج کے بعد سے بے شک تمہاری بہن ہی ہے لیکن اپنے شوہر کے ساتھ کسی اور کو دیکھنا اللہ برداشت کہاں ہوتا ہے آج کی رات جہاں میرے سارے خواب پورے ہوں گے وہیں تمہارے لئے قیامت کی رات ہوں گی خیال رکھنا رزیہ بھی قیامت سے وہ لوگ ڈرتے ہیں جنہیں خدا پہ یقین نہیں ہوتا افسوس ہے مجھے اس بات کا کہ عمر کے اس پڑاؤ میں آنے کے بعد بھی آپ کو یہ نہیں پتا کہ خدا کی ہستی سب سے بڑی ہوتی ہے وہ جب چاہے کسی کی بچھائی ہوئی چال تو کیا کسی کی قسمت بھی پرٹ سکتا ہے جتنا آپ کو اپنی بچھائی بسات پہ یقین ہے اتنا ہی مجھے اپنے خدا پہ یقین ہے سچی محبت اور نیک پرستی کی حفاظت وہ خود کرتا ہے اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے لیکن انہیں ہارنے نہیں دیتا اور آپ جیسے لوگ جنہوں نے زندگی میں کبھی کسی کے لیے کچھ اچھا نہیں کیا کچھ پل کے لیے مضبوط ضرور ہو جاتے ہیں لیکن جیتے کبھی لگا اگر خدا کو میرا اور آہل کا رشتہ کبھول ہوگا تو وہ سہر کو کچھ بھی غلط نہیں کرنے دے گا ایک بہن توسری بہن کا گھر نہیں جانے گی اور تم نے تو خود انتظام کر دیا کہ میں اچھوں پر والے کی عبادت کر سکوں میری عبادت تب تک چلے گے جب تک تم اپنے صحیح انجام تک نہیں بہت جاتے آپ نے مجھے در دیا ہے نا بہ خدا میں بھی آپ کو اتنا ہی در دوں گی آج میں آپ سے باتا کرتا ہوں کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے میں کسی اور کی ہوکے رہوں گی کہ آپ کو پیونے کے لئے ماں چک نہیںεл تو pagنا چک نہیں بھی بھی بہت سنا تم عاق원 چاہتے تھے کیوں کچھ تو ایسا ہوگا جسے میں تمہیں یہ یک اندلاس کو کہ میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں اگر آپ میرے لے کچھ کرنا ہی چاہتے ہیں نا تو مجھ سے دور رہی ہے حیاء حیاء میں مانتا ہوں کہ مجھ سے بہت بڑی گلتی ہوئی ہے لیکن پلیز پلیز رانت جو بات دل سننا نہ چاہے نا اس بہر میں بات کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے میں نہیں جانتی یہ گلتی ہے یہ غلط فہمی اور میں جاننا بھی نہیں چاہتی اور اب اس کے آگے مجھے کچھ اور نہیں سننا تمہیں کیا ہو گیایا خدا کے لئے اپنی آنکھیں کھولو تمہیں اسے ایک کلپ پہ ہی حقین ہے لیکن اس پیار پہ زرہ سب ہی اتبار نہیں ہے جو ہم نے ایک دوسرے کے لئے محسوس کیا ہے آج میری بہن سنم کیا پاٹی ہے زندگی نے بہت مشکل سے اس کی جھولی میں خوشیاں بھری اور میں نہیں چاہتی کہ اس کی خوشیوں کا رنگ فیکہ پڑے میں پاٹی میں جا رہی سیز کے ساتھ اگر مجھے وہاں آپ کے بارے میں کوئی پوچھے گا میں یہی کہوں گی کہ آپ کو کوئی ضروری کام آ گیا تھا اور اگر کبھی یہ بات نکلیا آپ کے سامنے تو آپ یہی کہیے گا ساوات سوہاں رنگ سب کے نشیب دا ساوات سوہاں رنگ نشیب دا کھلے دکھ سکو آنکھ میں چولی ساوات ساوات سوہاں رنگ نشیب دا جی میں تو جا میں تو میرے سارے جہاں میں تو سنا میں کام کرنا تم جا کر چاہدر لوں میں بلشو کر کے آتا ہوں موسیقی 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 مجھے سنم کو بتا دینا چاہیے کہ میں سنیری کو ایک اور موقع دینا چاہتا ہوں موسیقی 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 سنما میں ہماری زندگی کی نہیں شروعات کرنے جا رہا ہمیں ایسا رشتے میں بننے جا رہے جو کبھی نہیں ٹوٹے گا اس لئے میں نے سوچا ہے کہ ہم دونوں یہ دھاگا مل کر بانتے ہیں تاکہ ہمارا ساتھ کبھی نہیں ٹوٹے گا موسیقی 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 موسیقی